السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاذ سامین میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل طیب قاسمی اوفیس ایل ناظرین آج کل قسطوں پر گاڑی موبائل فریج اور دوسرے بہت سارے سامان خریدنے کا ایک عام سری وجہ ہو گیا ہے لوگ عام طور پر فائننس پر سامان خریدتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا دین اسلام نے قسطوں پر سامان خریدنے کی اجازت دی ہے یا نہیں علماء اکرام اور مفتیان اعظام کیا فتوہ دیتے ہیں اسی کو آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء اکرام کہ قسطوں پر کوئی سامان خریدنا کیسا ہے مثال کے طور پر بازار میں ایک چیز نقد دس ہزار کی ہے جبکہ وہ چھ مہینوں کی قسطوں پر پندرہ ہزار یا بارہ ہزار کی مل لہی ہے اس کو خریدنا کیسا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل مارکیٹ میں قسطوں پر مختلف اشیاء جیسے موٹر سائیکل، کار، ٹریکٹر اور مکان وغیرہ کی جو خرید و فروغ تو ہوتی ہے اس میں عام طور پر کسی بینک یا فائنانس کمپنی کا واسطہ ضرور ہوتا ہے اور بینک یا فائنانس کمپنی اپنے اصول کے مطابق ادھار کی مقدار اور قسطوں کی مدت کے مد نظر متعینہ انٹریشٹ لیتی ہے یعنی بینک یا فائنانس کمپنی خریدار کی طرف سے سامان فروغت کرنے والی کمپنی کو جو پیسہ نقد ادا کرتی ہے وہ بینک یا فائنانس کمپنی کی طرف سے خریدار کے حق میں قرض ہوتا ہے اور بینک یا فائنانس کمپنی اسی قرض پر متعینہ انٹریشٹ لیتی ہے اور اسلام میں جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے لہذا کسی بینک یا فائننس کمپنی کے واسطے سے ادھار قسطوں پر کوئی سامان خریدنا جائز نہیں ہوگا البتہ اگر کسی شخص کے پاس مطلوبہ سامان خریدنے کے لیے دیگر اخراجات سے زائد مطلوبہ مقدار میں رقم موجود ہے لیکن وہ ٹیکس ادا کردہ نہیں ہے یعنی حکومت کی نظر میں غیر قانونی ہے جس کی بنا پر اگر وہ سامان نقد خریدا جائے تو انکم ٹیکس کے حوالے سے مطالقہ محکمے کی طرف سے مختلف پریشانیوں کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں محض انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر بینک سے لول لینے کی گنجائش ہوگی کیونکہ یہاں بینک سے سودی قرض کسی فائدے کی قرض سے نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ صرف انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے یعنی دفع ظلم کے لیے لیا جا رہا ہے اس لیے اس صورت میں انشاءاللہ گناہ نہ ہوگا اور اگر کوئی خاص دکندار اپنے کسی دوست یا متعارف شخص کو ادھار قسطوں پر کوئی سامان فروخت کرے اور اس میں کسی بینک یا فائننس کمپنی کا واسطہ نہ ہو بلکہ دکان کا مالک خود ادھار فروخت کرے اور خود ہی نقد رقم کی شکل میں یا بزریہ چیک وغیرہ اپنے اکاؤنٹ میں قسطیں وصول کرے اور معاملہ کرتے وقت ادھار معاملے کی قسطیں اور ان کی مدت وغیرہ سب متعین کر لی جائے تو اس طرح ادھار قسطوں پر خرید و فروخت میں شرعان کچھ مزائقہ نہیں کیونکہ اس صورت میں سودی قرض کا معاملہ نہیں پائے جاتا اگرچہ اس صورت میں نقد کے مقابلے میں سامان کی قیمت زیادہ رکھی جائے واللہ تعالیٰ عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے منتظر آتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں اگلے کسی مسئلے کے ساتھ میں تب تک آپ سے دعاوں کے درخواستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ